کی چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے سلاتِ اوابین اور چاشت کی نماز میں کیا فرق ہے تو دو چیزیں پوچھی گئی ہیں ایک یہ کی چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے اور دوسرا یہ کی چاشت کی نماز میں اور سلاتِ اوابین میں کیا فرق ہے تو یہاں تک کہ پہلی بات کا تعلق ہے کی چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے تو دیکھیں اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور نماز زہر سے پہلے تک رہتا ہے یہ چاشت کا وقت ہے شیخ ابن سمین رحم اللہ نے اس حسلے میں اشر المنتے میں جلد چار صفحہ ایک سو بائیس پر لکھا ہے کہ سورج نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد اور زہر سے دس منٹ سے پہلے کا جو وقت ہے درمیانی وقت ہے یہ چاشت کی نماز کا وقت ہے تو اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد اور سورج نکلتے ہوئے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس لئے سورج جب نکل رہا ہو تو تھوڑا سا رکیں گے اب سورج اچھی طرح سے نکل جائے پندرہ منٹ بیس منٹ تو اس کے بعد آپ چاشت کی نماز شروع کر سکتے ہیں یہ نماز چاشت کا ابتدائی وقت ہے اور اس کا جو انتہائی وقت ہے وہ نماز دور سے پہلے تو اس بیچ میں آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور صحابہ گرام کے آثار سے جو وقت معلوم ہوتا ہے وہ یہی وقت ہے اور دوسری بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ صلاتِ اوابین اور چاشت کی نماز میں کیا فرق ہے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے چاشت کے جو نماز ہے وہی اوابین کی نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان دونوں نمازوں کو ایک کہا ہے شیخ خلوانی رحملہ نے سلسلہ صحیح حدیث 703 میں اس کو نقل فرما کے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ لا يحافظ على صلات الزہر الا اواب وحی صلات الاوابین کہ چاشت کی نماز کی محافظت وہی کرتا ہے جو اواب ہوتا ہے اور یہ اوابین کی نماز ہے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ صلات الزہر چاشت کی نماز یہی اوابین کی نماز ہے اس روایت سے پتا چلا کہ صلات الزہر جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے اسی کا ایک دوسرا نام ہے صلات اوابین اس لئے صلات اوابین یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے بلکہ چاشت کی نماز صلات اوابین یہ دونوں ایک ہی نماز ہے البتہ ایک روایت ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ مغرب کے بعد چھے رکعت پڑنا یہ صلات اوابین ہے لیکن یہ روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکل ثابت نہیں ہے نہ وہ نماز ثابت ہے چھے رکعت یعنی مغرب کے بعد جو چھے رکعت نماز ہوتی نہ وہ نماز ثابت ہے نہ اس نماز کا نام صلات اوابین ثابت ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے اور صحیح ترق سے جو روایت ثابت ہے وہ یہی کہ آپ صلات زہا کو یعنی چاشت کی نماز کو صلات اوابین کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کو صلات اوابین کہا جیسے کہ حوالہ آپ کے سامنے رکھا گیا اور میں دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں